اینڈی کے انصاف کی ناتجربہ کار حکومت طاقت میں آنے کے بعد صوبے میں ہر طرح کے انتظامی معاشی اور سیکیورٹی کے مسائل سے گھری ہوئی تھی جو پچھلی حکومتوں کے دور میں بدترین ہو چکے تھے کے بی کے میں امن امان کی صورتحال انتہائی خواف نہ تھی صوبے میں جنگ کی فضاء تھی اور بے بنا فربانیاں بیچ آ چکی تھی داشت گردی کا مرکزی حد خیبر پکتوں خواہ تھا کیونکہ صوبے کے تکریباً تمام محق میں تباہ حال اور ناکام تھے اور سیاسی لوگوں کے زیرے اثر تھے ایسے میں عمران خان نے وہاں حکومت بنا کر ایک ایسا چیلنج قبول کیا جو اکثر لوگوں کے نزدی سیاسی خودکشی تھی تحریک انصاف کے دو ہزار تیرہ کے منشور میں سب سے ضروری چیزوں میں سے ایک پولیس سیکیورٹی کی حالت اور کارکردگی بہتر بنانا دی نو منتحہ حکومت نے پولیس کے بوسیدھا نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک غیر چانبدار آئی جی پولیس کو تائینات کیا اور انہیں مکمل اختیارات دیئے تاکہ پولیس اپنا کام بغیر کسی رکاوٹ کی کر سکے اور سفارشی کلچر کا ختمہ کیا جا سکے پولیس کو ڈی پولیٹسائز کرنے کے لیے بھردیاں صرف میرد پر انٹی ایس کے ذریعے کی گئے جس کی بدالک حکومتی ارکان نے پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے اور سیاسی مخالفین کے خلاف پچھے کٹھوانے کا رستہ خود بند کر دیا اندرونی احتساب کے ذریعے چھے ہزار دو سو چھے آلیس پولیس والوں کے خلاف ایکشن لیا گیا پولیس کے لیے نئی ٹرننگ سکول بنائے گئے تاکہ ادارہ کسی بھی آفت کا بہتر مقابلہ کر سکے نئی پولیس فرسز بنائے گئے جس میں Anti-Ride Force Special Combat Unit Jaguar Force City Petrol Force اور Counter Terrorism Department کو اپگریب کیا گیا پولیس کو اپگریب کرنے کے لیے مادل پولیس تیشن بنائے گئے اور سنس کمپلین سیسم متعرف کروائے گیا جس کا ریسپانس چاپیس کھنٹے کے اندر آجاتا ہے آنلائن FIR کی سہولت بھی متعرف کروائے گی جس یہ بھائیس پولیس سٹیشن جانے کی ضرورت نہیں پولیس کو ہائی ٹک کرنے کے لیے tenant information system ID verification system vehicle verification system criminal record verification system geo tagging اور SOS alert service متعرف کروائے گئے جنری دوہزار سولہ میں پولیس اسسسنس لائن کے 26 مراتے صبح بھر میں قائم کیے گئے جن کے سریعے چار لاکھ سے زائد شہریوں نے ان سہولتوں سے فائدہ اٹھایا ہے ان سہولتوں میں پولیس کنے کی ضرورت نہیں پولیس کا نظام بہتر کرنے سے چرائم کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے صوبہ خیبر پختونخواہ میں سبتر سال سے جاری مسائل کو کافی ہفتہ قابو کیا گیا ہے اور ابھی مزید گنجائش ہے مگر یہ بات پورے وسوق سے کہی جا سکتی ہے کہ خیبر پختونخواہ اب پاکستان کے دوسرے صوبوں کے لیے ایک مثالی صوبہ بن چکا ہے